بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کو دریکٹ انڈڈریکٹ کے پانچ ایسے سینٹنس بتاؤں گا جو پیپر میں انشاءاللہ سو فیصد آئیں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پیپر میں آٹھ سینٹنس آتے ہیں جن میں سے پانچ کرنے ہوتے ہیں ایک سینٹنس دو نمبر کا ہوتا ہے یعنی دس نمبر کے سینٹنس جو آئیں گے وہ آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگوں کو کرا دوں گا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو دریکٹ انڈریکٹ کے رولزہ ریگولویشن کرا چکا ہوں وہ وڈیو اگر نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھ لیے گا تو چلے جی وڈیو شروع کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ساتھ سن کے جو پانچ سینٹنس آئیں گے ان کے رولز بھی بتاؤں گا سمجھا دوں گا ایک سینٹنس وہ آپ دوسرے باقی آپ لوگ کپی سے دیکھ لیں گے اپنی کتاب سے دیکھ لیں اور یہ ساتھ نوٹس بنا لیں اور اس وڈیو کو اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے بہت مفید بھی دلیشتہ بات ہوگی سٹوڈنٹس سب سے پہلے بات کرتے ہیں سوالیہ جملوں کے بارے میں پیپر میں دو جملے آتے ہیں یعنی دو سینٹنس آپ لوگ کے سوالیہ فکروں میں سے آئیں گے ایک سنگل انٹیروگیٹیو ہوں گے ایک ڈبل ہوں گے یعنی سنگل سوالیہ میں سے ایک آئے گا ڈبل سوالیہ میں سے آئے گا یعنی چار نمبر کے جو پیپر ہے وہ سوالیہ سنگل سوالیہ میں سے آتا ہے یہ بہت ہی آسان ہے تو سنگل سوالیہ دیکھیں جی ان میں is ہوتا ہے m ہوتا ہے r ہوتا ہے has that جو آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ سنگل سوالیہ ہے اور نیچے where, who, when, why اس طرح الفاظ آ جائیں جن کے مطلب جو شروع میں لگے ہوں تو یہ ڈبل سوالیہ ہوں گے ایک پچان جن کی یہ ہوگی دوسری پچان یہ ہوتی ہے کہ سنگل سوالیہ کا جو انصر ہوتا ہے آپ yes یا no میں دے سکتے ہو اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے sad two کا اٹھا کر کیا لگانا ہے toad بھی نہیں لگانا tell بھی نہیں لگانا ask لگانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو clear ہو گیا ہوگا یہ اس کے بعد کماز جو ہوتے ہیں ونورٹر کماز ان کو اٹھا کر آپ لوگوں نے کیا لگانا ہے if یا weather ٹھیک ہے یہ صرف سوالیہ سنگل سوالیہ میں یہ کرنا ہے ٹھیک ہے if یا weather والا اگر سوالیہ جو انشان ہوگا end پہ اس کو ختم کر کے full star میں convide کرنا ہے یعنی تین چینجنگ یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے میں نے احساس بتا دی ہیں اب جی مارا پہلا sentence ہے سنگل سوالیہ کا مجھے کیسے پتا چلا ایک تو will سے پتا لگا دوسرا ہمیں بتا چلا you take a cup of coffee ٹھیک ہے اس کا answer اب yes یا no میں بتا سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس کو جی چینج کرتے ہیں کیسے چینج کرنا ہے جی آپ لوگوں کو میں نے ابھی sentence بتایا ہے کہ آپ نے کرنا ہے said to کس میں کرنا ہے ask میں ٹھیک ہے he آجے گا he asked me کو mazٹ آ کر کیا لگانے ہے سنگل سوالیہ آئے تو if لگانا ہے ٹھیک ہے پھر جی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس یہاں سے سمجھیں will you take کو آپ نے کیا کرنا ہے ذہن میں یا said copy پہ لکھ لینا ہے لکھنا ہے you will جو بھی آگا نہ person اس کو شروع میں لکھنا ہے باقی کو بعد میں آجے گا you will take کاف کافی اب آپ سب کو پتا ہے کہ you کون سا person ہے second person ہے تو second person کو کس سے چینج کرتے ہیں میشہ object سے چینج کرتے ہیں لہذا آجے گا اس کا اس جگہ پہ آئی آجے گا ٹھیک ہے آگے آتا ہے جی will کو میشہ میں نے بتایا کہ will کو will یہ شیل کو وڈ میں کرتے ہیں تو آجے گا i will take کافی سوری کافی نٹی آئے گا ٹھیک ہے یہاں تک کب لوگا یہ کلے رہا گا سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو آپ بات کرتے ہیں دبل سوالی ہے کے بارے میں یعنی سنگل کوئی بھی آگے آپ لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے یہ سٹرکٹر رکھنا ہے آپ جی آگے she said to her inviter کماز why are you said ٹھیک ہے اس کی آپ روزن بتانی ہے اس میں yes یا no جو answer نہیں دے سکتے ایک دوسرے نمبر پر اس کی پچان کہاں سے ہے why سے ہے ٹھیک ہے آپ اس کو گیا کریں گے she asked her ٹھیک ہے inviter کماز میں اب if نہیں لگانا ڈبل سوالی یا میں if یا ویدر نہیں لگانا یہ یاد رکھنا ہے اب جو why ہے why کا why ویسے ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے آگے کو یانس لے کر یہاں تک اس کو simple کرنا ہے simple sentence میں convert کرنا ہے ذہن میں کریں mind میں سوچیں اس کو سیکنڈ پسنویشن اس سے چینج ہوگا تو آجے گا اب آپ لوگوں کو پتہ ہے ہر ایک کا جو سبجیکٹیو کیس تو she ہوتا ہے تو آجے گا she is آر ایم کو میں نے بتایا ہوگا ہے کہ was وار میں کرنا she was sad آجے گا سکرین پر نظر آ رہا ہے صحیح sentence آپ لوگوں کا یہاں تک آپ لوگوں کے چار نمبر کے sentence ہو گئی یعنی single اور ڈبل میں سے ایک لازمی آئے گا یہ آپ لوگوں کو آئی تین clear ہو گئے ہوں گے گروپ میں میں کرا چکا ہوں آگے بات کرتے ہیں تیسرے جملے کی بارے میں جو پیپر میں لازمی آئے گا وہ ہوتے ہیں objective sentence دوائیہ فکرات یہ بھی لازمی ویپر میں ایک آتا ہے ٹھیک میں نے بقیدہ پیپر چیک کر کے بنائی ہے یہ وڈیو ٹھیک بڑی اس پر محنت کی ہے صحیح سوچ سمجھ کر صحیح آپ لوگ کے لیے مطلب سرچ کر کے ویڈیو بلائیے اس لیے ویڈیو امپورٹنٹ اس کو لائک کرتے جائیں ساتھ ساتھ دوائیہ فکریں جو ہوتے ہیں عام تو start کس سے ہوتے ہیں میں لفظ یہ جو لفظ اس سے start ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ لوگوں نے change کیا کرنا ہوتا ہے وہ دیکھیں اس میں آپ لوگوں نے sad کو جی کرنا ہوتا ہے change پریڈ میں یا ویڈ میں دونوں میں کوئی بھی ایک آئے گا ٹھیک ہے یا پری آئے گا یا ویڈ آئے گا ٹھیک ہے اور کماز کو اٹھا کر آپ لوگوں نے کیا لگانا تھا that لگانا ہوتا ہے یہ جو جب یہ نشان آپ لوگوں انڈ پر نظر آ رہا ہے اس کو ڈارٹ میں کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کلیر ہو گیا ہوگا یہ اس کے رولز مطلب ہے یہ نسیڈ کو پریڈ میں کریں یا ویڈ میں کریں کماز اٹھا کر that لگائیں جب یہ نشان ختم کریں اور ڈارٹ لگائیں اور اس کے علاوہ میں جہاں آ جائے اس کو مائٹ میں کنوارڈ کرنا ہمیشہ ٹھیک ہے اور جو خیش والے فکرات ہوں گے اس میں بڑ لگا ہوگا اس کو چینج کرنا ہے ویڈ میں ٹھیک ہے ویڈ لگانا آگے جی مارا سینٹینس ہے اس کو دیکھیں اب آپ لوگ کو نظر آ رہے یہ آپ ایک دوائیہ سینٹینس ہے میں نے اس کا رول بتایا کہ کس میں کرنا ہے جی میں آ جائے تو کیا کرنا ہے آپ لوگ نے دوائی فکرات ہے لہذا کرنا ہے پری یا ویڈ میں دعا کی جاری ہے لہذا آپ دکھیں گے اگر اس کو چینج کریں سیمپل سینٹینس اس کو کریں سوال یہ فکروں کی طرح میں یو لیو لانگ ہے اس کو کریں یو میں لیو لانگ ہے سیکنڈ پرسن میشن چینج ہوتا ہے اوڈجیکٹ سے یعنی می سے می کا سبجیکٹ کیس کیا ہوتا ہے آئی آج اور می کو ہم نے دیکھ ہے کس میں کرنا ہے می میں آگے لیو لانگ سیکھیں گے سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ صحیح ہو جائے گا اب اس کا دوسرا دیکھیں یہ میں نے خیش والا سینٹینس لکھ ہے جہاں بھی آتا اس انگلیش میں مطلب ہوتا کاش میں ایسا ہوتا کاش یہ ہوتا کاش وہ ہوتا ہوتا ہوتی ہے دوسرا آپ کیا کریں کہ آگے جی اس کو کیا کرنا ہے جو ختم ہو جائے گا آگے آئی آئی آپ لوگ پتہ ہے کون سا پرسن ہے پرنوم ہے پرنوم اس کو میشہ جو سبجیکٹ بین کا اضافہ کرنا ہے جو بھی اس طرح کے سنٹنس ہیں کہ ہیڈ بین کا اضافہ کریں گے ریچ ہے پاسٹ میں چلے جاتے ہیں آگے آتی چوتھے سن قسم ان میں سے پیپر میں ایک لازمی آتا ہے ابھی تا کہ آپ لوگ کے چھے نمبر ہو چکے ہیں چوتھے سنٹنس دیکھیں جو لازمی آتا ہے میہ میں سے ایک لازمی آئے گا ایسے جملے جن میں خوشی ہو غم ہو تجب ہو ندامت ہو ایکس کلا میٹری سنٹنس کلاتے ہیں اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کماز کو ختم کرنا یعنی انورٹر کماز جو ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیٹ لگانا ہے اس جہاں آجائے اس کو خوشی میں کرتے ہیں آلاس یہ چاہتا ہے اکثر آ اس کو غم میں کرتے ہیں حیرانی کے لئے ہوگا ٹھیک ہو گیا خوشی کے لئے اضافہ کریں گے سیڈ ٹو کو ختم کرنے کے بعد جب سیڈ ٹو آئے گا نا خوشی کے لئے ایکس کلیم جائے آگے جی غم کے لئے کریں گے سارو ٹھیک اور تجب کے لئے ایکس ایران کرنے وال چیزوں ہیں جی سینٹنس ہمارا ہی سیڈ انورٹر کماز ہرہ وہی ہے ہون دا میچ ٹھیک اب آپ لوگ کا نظر آ رہا ہے ایک تو اس میں خوشی کا سینٹنس ہم نے میچ جیت رہی یا دوسرا اس میں ہرہ سے پچان ہو رہی ہے یہ خوشی والا ہے تو اس میں آپ لوگ کیا کریں گے دیکھیں کہ میں نے بتایا خوشی کے لئے جائز تمہار کرتے ہیں ایکس خوشی کے ساتھ کو میں آس اٹھا کر ڈیڈ لگائیں گے ہرہ ختم ہو چکا ہے وہ ہی ہے ہون دا میچ چیز کلیر کرنی ہے وہ ہم مطلب پوری ٹیم ہے ٹیم ایک کلیکٹیو ناؤ ہوتا ہے جس کا لفظ تو ایک ایک ہوتی وہ کلیکٹیو ہے اب وہ ہم نے لگانا ہم نے لگانا دے ٹھیک ہے جمع کے لئے ہی کو کرنا ہے ہیڈ میں بوندہ میچ ویسا ویسا اس میں کریں گے ونڈر کریں گے ونڈر کر لیں اور اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہو کو ختم کر دینا یعنی یہ ریموو ہے اس میں سے اس میں آگے لکھیں کہ آپ لوگ کلیور آر یو ہے اس کو سان کریں سیمپل کریں آج یو آر کلیور ٹھیک ہے آپ لوگ کو پتہ یو سیکنڈ پرسن میں بتایا کس چینج ہوتا ہے یہ اگر می دیا ہو تو پھر بھی آپ لوگ نے اپنے پاس می سمجھ ہے ٹھیک ہے یعنی پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن آپ لوگ نے ذہن میں رکھ نیا ہے ٹھیک آئی اور آر آج آواز ویری کلیور ٹھیک ہے اس طرح لکھ دیں گے آپ لوگ آگے آتا ہے جی لاسٹ والا سینٹنس پانچ ماہ میں ویسے آپ لوگ کو ساتھ بتاؤں اور سیڈ ٹو بھی جگہ اس کا فرمولہ اپنے اوپر نظر آرہ ہے ایک تو سجیسٹ لگاتے ہیں ایک لگاتے ہیں پھر سبجیکٹ لگاتے ہیں پھر شوڈ لگاتے ہیں یعنی یہ سنٹنس آپ فرمولہ زبانی یاد کر لینا ہے نیچے والا سنٹنس دیکھ اس کو چینج کرتے ہیں بھی ٹھیک ہے تو آجے گا آئی سجیسٹ ٹھیک آئی کا آئی تو ایسے رہے گا نا یہ سیڈ کے جگہ میں نے کیا کہا تھا سجیسٹ لگانا ہے تو آئی سجیسٹ دیٹ لیٹ میں نے کہا تھا ختم کریں اس کو میں کہا تھا بوئی میں کریں تو آجے گا بوئی آگے لکھیں شوڈ گو ٹو وارگ بہت سیمپل ہے جہاں تک آپ لوگوں کے پانچ سینٹنس ہو چکے ہیں جو پیپر میں آئیں گے دس نمبر کے اور اس کے لئے میں نے دو آپ لوگوں کو بتانے آئے ایک تو میں نے پہلے بتا چکے سیمپل سینٹنس سیمپل کیسے چینج کرتے وہ آپ گزارش کی جاتی ہے نصیت کی جاتی منع کی جات ہے ان کو چینج کرتے وقت کیا گیا کرنا ہوتا دیان سے دیکھ لیں سید کی جگہ کیا لگانا ہوتا ہے اگر تو گزارش کی جائے یعنی پلیز والا سینٹنس آئے تو اپنے ریکوستر لکھنا ہے اگر آ جائے حکم آرڈر لکھنا ہے نصیت ہوتا اڈوائز اگر مشوہ ہوتا سجیسٹڈ سکتی سمنا ہوتا کمانڈ منٹ ٹھیک ہے اس طرح آپ لوگ انہیں دیکھ لینے ہے تو اس کا سمپل سا فرمولہ جی اس میں جو کماز ان میں ختم کر کے ٹو لگانا ہے ٹھیک سیٹ ٹو جگہ وہ الفاظ لگانے ہے جو مطلب ریکویسٹڈ سنٹنس ختم کر دینا ہے سب پہلا سنٹنس دیکھیں پلیز سی سم تنگ اب آپ لوگ پتہ چل گیا پلیز آگیا تو کون سا ہوگا ریکویسٹڈ والا ہوگا نا تو آج اگر ہی ریکویسٹڈ ہز سسٹر کو ماز اٹھا کر تو لگانا یہ صرف اس میں یاد رکھ آگے لکھیں سی سم تنگ ویسے کا ویسا تیسرا نمبر دیکھیں جی دا جج سی کال دا نیکسٹ ویٹنس اب جج جب لوگ پتہ آرڈر ہی دیتا ہے آگے دیکھ نیکسٹ پانچمہ دا ڈاکٹر سی ٹو پیش تے کمپلیٹ ریسٹ اینڈ فالو مائی ریکشن آج اگر ڈاکٹر میشہ اڈوائز کرتا ہے ٹھیک ہے تو اڈوائز آئے گا آگے سی سی ویسے ویسے مطلب یہ ہوا کہ یہ سین ٹیمس بہت آسان ہیں اپنی بک سے پریکٹس کیجئے چھیں ترنگ سین ٹیمس آپ لوگوں اس ویڈیو میں بتائے ہیں ان کو پریکٹس کیجئے انشاءاللہ یہ دس نمبر آپ لوگ کے ضرور آئیں گے اور آپ لوگوں واقعی سمجھ آئے گی تو اس کو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے